موسیقی آج کے ریسپی سیئر کریں گے آپ لوگ ساتھ میں گھر پہ آپ لوگ رسمالائی کیسے بنا سکتے ہیں ہم نے دودھ لیا ہے سمپل دودھ ہے سانچی کا دودھ ہے گائے کا دودھ نہیں ہے تو ہم ایسے ہی دودھ کی رسمالائی بنا کر دکھائیں گے گائے کا ہوئے ہیں بینس کا بڑیاں رسمالائی بنا سکتے ہیں تو ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے ماتر ایک لیٹر دودھ گرم کر رہا ہوں اس کی رسمالائی بنائیں گے تو دیکھیں دودھ ہمارا گرم ہے اور یہ جو ہے یہ چھانچ یا جو ایک دن پہلے رسمالائی بنائی ہے تو اس سے بھی آپ پھاڑ سکتے ہیں دودھ ہمارا گرم ہو گیا ہے وہ کل چکا ہے تو یہ جو ہم نے کل رسمالائی بنائی تھی اس کو بچا ہوا ہے تو اس سے پھاڑیں گے تو ہماری رسمالائی بہت پیاری بنے گی اور بہت سوپڑ بنے گی یہ وہ نہیں ہے تو آپ چھانچ بھی ڈال کے پھاڑ سکتے ہیں چھانچ نہیں ہے تو آپ ٹاٹری سے پھاڑ سکتے ہیں لیمن جوس سے پھاڑ سکتے ہیں بینیگر سے پھاڑ سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے اس سے آپ دودھ پھاڑ لیں یہ گرم دودھ ہے نوہ کلتا ہوا دونھ ہے دھرے دھرے پھاڑ سکتے ہیں childcare پھاڑ سکتے ہیں По اس طریقے سے treaty پھارے پھ texting وہ مٹ ذرے ان پھارے پھارے تو آپ پھنی پھادیں اور یہ ہم ٹھنڈا پانی ڈالیں گے اس میں نورمال پانی جو گرم دودھ تھا تو ہمارا اچھنا ٹائٹ نہ ہو اس لئے ہم نورمال پانی ڈال رہے ہیں اس میں تیس طریقے سے آپ لوگ دودھ فار سکتے ہو تو آپ کے پاس ٹاٹری ہے تو ٹاٹری کو پانی میں ملا لیں بینیگر اکیل سنگل بینیگر نہ ڈالیں سنگل لیمن جوس نہ ڈالیں پانی میں مکس کر کے ڈالیں تو آپ کا اچھے سے فٹے گا دودھ تو جو ہے اس سے آپ فار لیں ہم نے اس میں نورمال پانی ڈال دیا ہے تاکہ یہ اچھنا ہمارا ایک دم گرم نہ ہو اور اس کا ہم پانی نکال دیتے ہیں چھان لیتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ جو پانی اس کو ہٹا دیں گے اور یہ اس کا پانی پھینک دیتے ہیں اور جو بچا ہوا چھنا اور چھان لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ پانی پھینک دیتے ہیں اور جو اور ہے وہ چھان لیتے ہیں یہ دیکھئے اس کو نورمال پانی میں ہم نے ڈوبا ہے تاکہ یہ گرم نہ رہے ایک دم گرم ہوگا تو یہ ہارڈ ہو جائے گا چھنا ہمارا تو نورمل کرنے کے لئے ٹھنڈ پانی میں ہم نے ڈالا اس کو ٹھنڈا مطلب نورمل پانی میں ڈالا ہے اب اس کو ہم نچوڑ دیتے ہیں تو اس میں پانی اس کا پانی پورا پانی نکالنا ہے اگر پورا پانی نہیں نکالیں گے تو یہ چھنا جو ہے وہ آپ کا گیلہ رہ جائے گا تو آپ کو بنانے میں دکت آئے گی اور کبھی بائچان سے ایسا ہو بھی جاتا ہے تو جو کپڑا ہے اس کو آپ اس کو اوپر دبا دبا کے اس کو اوپر رکھنا ہے کپڑے کو دبانے دونوں ہاتھ سے اور کپڑے کو نچوڑتے جانا ہے ایک ایک بار میں جیسے چھنا ہے تو یہ کپڑا لیا ہم نے کپڑے کو دھو کے اچھ سے نچوڑ کے پھر ہم وہ چھنا کے اوپر جب ہم اس کو پتا کب چلے گا جب اس طریقے سے ملی لگائیں گے جب پتا چلے گا کہ یہ بہت دھیلا ہے تو اس کو اس طریقے سے نہیں لگانا ہے پھر اس کو ایسے ہی رکھ دینا ہے اور اس کو اوپر کپڑا کو نچوڑ کے چار پانچ گھڑی بنا کے پھر اس کو اوپر دبا دبا کے اور اس کو نچوڑتے جانا ہے تو اس سے کیا ہوگا جو پانی ہے اس کا وہ سوک لے گا تو اس میں کوئی پانی نہیں ہے تو ہمیں اوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے چھنا کی ملی لگا لی اس طریقے سے جو دانہ ہوتا ہے دانہ پھوٹ گیا ہے اب اس کے ہم رسولہ رسولہ جو بنانا چاہیں وہ ہم اس سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا تھا ایک لیٹر دودھ کا ہمارا چھنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو ہماری یہ دیکھئے ہم نے پانی ڈال دیں گے یہ دیکھئے اور ہم نے پانی ڈال دیا یہ دیکھئے اور اس کو ہم پکا لیتے ہیں چاسنی کے لیے یہ دیکھئے اس طریقے سے چاسنی ہماری پک رہی ہے اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے پوری سکر میلٹ ہو گئی ہے یہ تھوڑا سا دودھ ڈالا دودھ سے کیا ہوگا سارا میلٹ کٹ جائے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے میلٹ اوپر آنے لگ جائے گا یہ دیکھئے دودھ ڈالا تو میلٹ اوپر آنے لگ جائے گا تو میلٹ پورا کٹ جائے گا ہماری چاسنی ساپ ہو جائے گی تو رسمالہ سپید بنے گی یہ دیکھئے اس طریقے سے جو میلٹ کٹا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ میلٹ ہٹا ہے ہم نے تو یہ ہم چاسنی ریڈی کر لی تو پانسو گرام سا کر لی تھی اس میں لگتا ہے تو آپ اور بڑا سکتے ہیں پیسے لگے گا نہیں اتنے چھنا کے لیے کافی پانسو گرام سکر اور اس میں آپ پکا لے دیکھئے اس طریقے سے ہم گول کر لی اس ملائی رزگلہ چو جائے ہیں وہ بن جائے گا ہمارا یہ دیکھئے اور ریٹہ کا ملتا ہے مارکٹ میں تو آپ سبی کو پتا ہوگا ریٹہ مانگیں گے تو مل جائے گا اسے ایک ریٹہ کو گلا دیں اور ایک ٹیبل اسکونس میں ڈال دیں تو یہ اوپر اٹھنے لگ جائے گا جھاک بنے گا جھاک سے کیا ہوگا کہ آپ کو پوری اس طریقے سے ڈھاک جائیں گے رزگلے تو بہت زگلے یا رسملہ جو بھی بنائیں گے تو سوپٹ بنیں گے اور جلی پکیں گے اور فاش فلم پر پکانا ہے اور یہ گرم پانی رکھا ہم نے گرم پانی جرور رکھنا ہے پکاتے سامنے یہ دیکھے تھوڑا تھوڑا گرم پانی ڈالیں گے چاسنی ٹائٹ ہو جائے گی تو ہمیں گرم پانی تھوڑا 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 اس میں ڈالنا ہوگا تھنڈا پانی ڈالنے سے دکت آ جائے گی کیونکہ یہ بیٹھ جائے گی اس طریقے سے ہماری رسملہ کی کھوکے پکنے والے ہیں بس ریڈی ہونے والے ہیں تو آپ لوگ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں پکا سکتے تیرہ سے چودہ منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں لاشٹ پندرہ منٹ اور یہ ہمارے پک چکے ہیں دیکھئے یہ پورا ڈوب گیا ہے اس طریق سے پورا ڈوب جانے چاہیے گاہی کے کھوکے پک گئے ہیں ہم دیکھئے گیا اس کو بند کر دیتے ہیں اور ہمارے کھوکے ہم نکال لیتے ہیں بہت بڑیاں بنی ہیں گائے کے دودھ سے اچھی بنیا ہے گائے کے دودھ میں کیا ہوتا ہے جوانٹ کھلتا نہیں ہوتا اس میں جوانٹ کھل جاتا ہے یہ والا گائے کا دودھ نہیں ہے تو ہم نے ایسے نورمل دودھ کے بنائی ہے یہ دیکھئے تو ہم نے تھوڑا سا پانے اور ڈال کے اس میں رکھ دیا ہے یہ ہماری رسمالائی جو کھوکے رسمالائی کے اوپر آگایاں بھائٹ ہو گئے ایک دم اوپر آگا کر پندہ سے بیس کھوکے بن گئے ہمارے رسمالائی کے اور کتنی سوپٹ بنی یہ دیکھئے اب اس کا ہم گلا دیتے ہیں تو اس کے لئے ہم دودھ بنائیں گے رسمالائی گلانے کے لئے آپ لوگوں دیکھائیں گے کس طریقے سے دودھ بنانا ہے اس کا اور بہت سوپٹ بنی ہے بہت ہی بڑیاں بنی ہیں یہ رسمالائی کے سمپل چاہے چودہ سمیں سوری یہ دیکھئے یہ ہمارا دودھ تو دودھ ہم نے پک گیا ہے اوپر گیا ہے دودھ ایک لیٹر دودھ لیا ہم نے یہ اوپر گیا ہے اس میں تھوڑا سا دودھ نکال لیتے ہیں رسمالائی گلانے کے لئے یہ دیکھئے تو اس میں تھوڑا دودھ نکال لیں گے ہم دو سو گرام کے اس پاس اور اس سے ہم کہلائیں گے کھوکے جو ہمارے کھوکے ہیں رسمالائی کے ہم نے دودھ نکال لے اس میں ڈالیں گے ہم دودھ مسالہ دودھ مسالہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گے آپ مانگیں گے تو اس میں کیسر ڈرائی پورٹ سب کچھ ہوتا ہے تو اس سے ہمارا یہ دیکھئے یہ ہم کھوکے اس طریقے سے نچوڑ لیں گے رسمالائی کے اس کے جو چاسنی ہیں وہ ہٹا دیں گے یہ دیکھئے ہم کھوکے جائے گے اس میں ڈالیں گے اور پھر ہم نورمل تھنڈی ہونے دیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو فریج میں رکھیں گے نورمل جب ایک دم ٹیمپریجر پا جائے گی نورمل ہو جائے گی اس کے پہلے فریج میں نہیں رکھنا ہے تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو ڈیپ کر لیتے ہیں اس میں ابھی ربڑی بھی ڈالنا ہے تو آپ لوگوں بتائیں گے ربڑی ہم کب ڈالیں گے پہلے ہم کھوکے گلا لیتے ہیں تاکہ ہماری رسمالیں اچھے سوپٹ ہو جائے اس طریقے سے گلانے سے پورے اندر تک دودھ پی جاتا ہے تو یہ ہماری سوپٹ ہو جاتی ہے اگر ہم ربڑی میں ڈالیں گے تو دودھ نہیں پیے گی ربڑی میں نہیں ڈالنا چاہیے اور یہ ہماری ربڑی بھی ریڈی ہو گئی تو اس میں ہمیں قریب قریب 40 گرام سکر ڈالنا ہوگی تو 40 گرام سکر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری ربڑی ڈیڈی ہے یہ کلیٹر میں 40 گرام سکر یہ دیکھئے اور بس ہم گیس بند کر دیتے ہیں یہ ہمارے جو رسمالیں کی اتنی پتلی ہونے چاہیے یہ ہماری ڈیڈی ہو گئی تو ہم نے 40 گرام سکر ڈالی ہے اور یہ ہماری ڈیڈی ہے اور کچھ نہیں ڈالے تو ہم نے سکر ڈالی ہے یہ دیکھئے چالیس گرام سکر ڈالی ہے ماتر اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف 40 گرام سکر ہے یہ دیکھئے ہماری ڈیڈی ہے بس اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اس طریقے سے پتلی ہونے چیتنی اور اس کو ہم رسمالائی جو ہم نے کھوکے گلائیں اس میں مکس کر دیں گی ابھی اور ہمیں تھنڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری رسمالائی جو ہم نے گلائی اس میں تھنڈی ہو جائے گی یہ دیکھئے جو ہم نے گلا کر رکھی اس میں ہم رسمالائی مکس کر دیتے ہیں پوری ڈال دیں گے جو ہم نے بنائی ہے اور یہ ہمارے رسمالائی قریب قریب بن جائے گی ڈیڑھ کے جی کے آس پاس بنے گی 20-22 کھوکے ہیں رسمالائی کے جو ہم نے ٹکی بنائی ہو 20-22 ٹکی ہے اور اس طریقے سے گلا دوں گا تو ہماری ریسپ اگر آپ لوگوں اچھی لگی اور یہ تھوڑی سے ہم نے اس میں کیسر ڈال دیتے ہیں دیکھئے کیسر لیے تو ہم کیسر ڈال دیتے ہیں ربڑی تھی پوری ربڑی ڈال دی کیسر ڈال دی تو اس طریقے سے ہم رسمالائی گلا لیں گے اور کون دے دیکھئے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے بہتی ٹیسٹی لگتی تو اس طریقے سے بڑے آسانی سے آپ لوگ گھر پہ رسمالائی بنا سکتے ہیں تو ہماری ریسپ اگر آپ لوگوں اچھی لگی ہے تو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا دیں اور آپ لوگوں لنک مل جائے گی سیو بھاجی پانچ پرکاگی گریوی ایلو گریوی چو مسالہ پنجابی گریوی پنجابی مکنی گریوی جا کے چیک کر لینا اور اس طریقے سے آپ لوگ سرب کر سکتے ہیں آپ لوگوں لنک دے دوں گا چیوکو کا ہم نے بیڈیو ہم نے چیوکو کا بیڈیو بنایا ہے بہتی گجب کا اس کی لنک دے دوں گا جرور دیکھ لینا اور اس میں ہم نے پپایا چیو اور بانانا پکانے کی ٹپ سے بتائی ہے اور شیو بھاجی اور پنجابی گریوی دیکھنا مد بھولنا آپ لوگوں لنک مل جائے گی جا کے چیک کر لیے گا تو ہماری ریشپی اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا تھینکیو دھنباد اس طریقے سے آپ لوگ رسم لائی بڑے آسانی